ہلو دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ٹیک سیویل میں دوستو آج کے ویڈیو میں میں کچھ نیا لے کر آیا ہوں آپ کو یہاں ایک بیلڈنگ کا فرنٹ ایلیویشن دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا پیارا سندر سے یہاں پہ گھر بنایا گیا ہے اس کا فرنٹ کا میں بات کر لوں تو یہ تیس فیٹ کا اس کا فرنٹ ہے اور اس کا جو لمبائی ہے وہ دوستو یہاں پہ چالیس فیٹ کا ہے تو تیس بائی چالیس کا یہ پلوٹ ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیلڈنگ کا ہمارا پینٹنگ ہو گیا ہے کر کے اس میں پتھر کا جو کام تھا ہو کر کے تیار کر لیا گیا ہے سب سے پہلے یہاں روڈ کے لیبل سے بتا دوں تو روڈ کے لیبل سے یہ یہاں پہ بیلڈنگ جو ہے دھائی فٹ اوپر رکھا گیا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ فرنٹ ہے اس کا فرنٹ میں ایک گیٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے گیٹ کے ساتھ یہاں پہ جو آگے ایک بالکانی کے لیے جگہ چھوڑا گیا ہے لاؤبی کے لیے اس کے اوپر آپ پیلر کا ڈیجائن دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یہاں پہ سندر پیلر میں کالاکاری کی گئی ہے اور اس میں جتنے بھی ہمارے یہاں تین آپ کو پیلر فرنٹ میں دکھائی دے رہا ہے یہ اس پہ لائٹ لگائے گیا ہے اور اس میں جو پیلر میں کھانچا کٹا گیا ہے دوستو وہ بھی کمال کا یہاں پہ سندر کھانچا ہے اور اوپر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا اوپر کا جو اسپیس ہے آپ اوپر میں دیکھ سکتے ہیں پہلا جو منجل ہے اس پہ ہمارا اسس کا ریلنگ لگائے جا رہا ہے ریلنگ کا ڈیجائن بھی کافی یہاں پہ سندر ہے اور یہاں آپ کو میں اور ڈیٹیل میں دکھا دوں تو یہاں سب سے ٹاپ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی اسس کا ریلنگ لگائے جا رہا ہے یہ دوستو جو پہلے منجل پہ بالکنی نکالی گئی ہے یہ تین فٹ کی بالکنی آگے نکالی گئی ہے اور یہ اوپر کا بھی جو ہمارا حصہ چھجہ نکالا گیا ہے وہ بھی ہمارا تین فٹ کا نکالا گیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو آگے دکھا دوں پورا پہلے بیلنگ کا آپ یہاں دیکھیں گے تو کافی سندر یہاں پہ دیکھ رہا ہے یہاں ایمیس کا جو گیٹ آپ دیکھ رہا ہے وہ بھی کافی سندر یہاں پہ گیٹ ہے آٹھ پیٹ ہاں ہمارا لمبا گیٹ ہے اور اس کی ہائٹ جو رکھی گئی ہے وہ چھے فٹ کی ہائٹ رکھی گئی ہے دوستو ہم بیلنگ میں یہ سوچتے ہیں کہ ایسیس کا گیٹ لگائیں گے تو ہمارا سندرتہ کافی بڑھ جائے گا لیکن ایمیس کا گیٹ بھی اگر مائلڈ شٹیل کا گیٹ جو آج کل چلتا ہے نورمل ہو لگاتے ہیں تو اس سے بھی کافی ہمارا سندرتہ بڑھتا ہے اور ساتھ ہی ہمارا مجبوطی کافی بڑھ جاتا ہے ایسیس کے گیٹ میں ہماری تھوڑی مجبوطی کا ڈڑ رہتا ہے اس لئے آپ ایمیس کا گیٹ بھی اگر سندر بنوائیں گے اچھا بنوائیں گے اچھا کلر کر دیں گے تو وہ بھی کافی سندر آپ کو لک دے گا بیلڈنگ کا یہاں بیلڈنگ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں آگے جو یہ آپ کو ماربل کا بلیک دکھائی دے رہا ہے یہ نیم پلیٹ کے لئے یہاں پر ڈیجائن بنایا گیا ہے گیٹ کے نیچے آپ جو اس کا اشٹیپس دیکھ رہا ہے اس پہ ہمارا گرینائٹ یوچ کیا گیا ہے چھوٹے چھوٹے جو ہمارا اشٹریپ ہے تین تین انچ کے وہ ہمارا بنایا گیا ہے تو کافی سندر یہاں پر ڈیجائن تیار کیا گیا ہے یہاں جو فرانٹ میں آپ دیکھ رہا ہے دو کولم کے بیچ میں یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ہمارا لوہے کا جو ہمارا سریہ ہوتا ہے اس کو کانٹے کے روپ میں یہاں پر دیکھ کر اس کا تیر کا نیسان جیسا کچھ لک دیا گیا ہے ایک اور پہلے منجل پر آپ دیکھ سکتا ہے کہ سب سے ہمارا لیفٹ شائیڈ میں جو وہاں پر جینہ چڑھ رہا ہے جینے کے بعد سے جو یہاں پر دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا پہلا روم کا ایک کھڑکی آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ جینہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے جینے کے بعد یہ آپ کو کھڑکی دکھائی دے رہا ہے تین بھائی پانچ پھٹ کا کھڑکی ہے اس کے بعد یہاں بیڈروم کا ایک دروازہ ہمارے بالکانی میں کھولا جائے وہاں دروازے کے بعد پھر آپ کو دو وینٹیلیسن دکھائی دے رہا ہے دوستو یہ وینٹیلیسن جو ہے ہمارا یہ بیڈروم جو دونوں سائٹ کا بیڈروم ہے اس کے ساتھ اٹیچ یہاں پہ ٹوائلٹ بات دیا گیا ہے اس کے لئے یہاں پہ دروازہ اور کھڑکی بالکانی میں کھولی جائے رہا ہے تو دوستو یہ بہت ہی سندار یہاں پہ گھر کا ڈیجائن دیا گیا ہے تو تیس فٹ کے فرنٹ پہ آپ بھی اپنا گھر بنوانا چاہتے ہیں تو ایسا ایک سیمپل ڈیجائن آپ اپنے گھر میں ضرور بنوا سکتے ہیں اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی موڈرن لک آ رہا ہے اور بہت ہی سندار یہاں پہ گھر آمارا دکھائی دے رہا ہے تو یہ گھر کیسے بنائے گیا ہے اگلے ویڈیو میں میں اس کا پلان اور اس کا ساتھ میں گھر بنانے کا جو ٹوٹل لاغت ہمارا پیسہ لگا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجئے سیئر کیجئے اور سانتھی چینل کو سبسکرائب کر دی